مالدیو اور بھارت کے بیچ رشتے اس وقت بہت خراب دور سے گزر رہے ہیں وجہ ہے مالدیو کے راشپتی محمد مویزو کی بھارت ویروتی نیتی اور ان کا چین پریم چین پرست مویزو نے راشپتی چناؤں کے دوران مالدیو میں انڈیا آؤٹ کیمپین شروع کی تھی جس میں انہوں نے مالدیو سے بھارتی سینکوں کو واپس بھیجنے کی بات کہی تھی راشپتی بننے کے بعد وہ بھارتی سینکوں کو واپس بھیجنے کا اپنا چناوی وچن پورا کرتے بھی دکھ رہے ہیں انہوں نے پندرہ مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے دوسری طرف مویزو بھارت کا بینہ نام لیے ہی بھارت کے خلاف زہر اگل لہے ہیں چین یاترہ سے لوٹے مویزو چین پر قربان دکھ رہے ہیں جب سے مویزو مالدیو کی سطح میں آئے ہیں وہاں کٹرطہ بڑھتی جا رہی ہے حال میں مالدیو میں ایک فتوہ جاری ہوا جس میں ٹیٹو پر بین کی بات کہی گئی ہے مالدیو میں کٹرپند اتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ اگر اسے جل نہیں روکا گیا تو یہ دوسرا سیریا بن جائے گا مالدیو بھلے ہی مسلم دیش ہے لیکن یہاں پہلے کبھی اتنی کٹرطہ نہیں دیکھی گئی اسی مالدیو میں جہادی ویچاردھارہ کا پرچار کرنے پر پرموک اسلامی وادی ویچارک شیخ ابراہیم فرید کی لمبی دھاڑی کو ساپ کر دیا گیا تھا انہیں مالدیو کے ایک صدور دویب پر نرواسد کر دیا گیا تھا اب مالدیو کی ستہ محمد معزو کے ہاتھ میں ہیں انہیں پور راجپتی عبداللہ یامین کا ششے مانا جاتا ہے عبداللہ یامین خود کو بہت بڑا اسلامی نیتہ مانتے تھے ان کے کارکال میں مالدیو میں کٹر واد خوب زیادہ بڑھا عبداللہ یامین ایک ایسے راج نیتہ تھے جو دوسروں کو اسلامی قائد قانون کا پالن کرنے کا ابدیش دیتے تھے لیکن خود کو اس سے دور رکھتے تھے چند مہینے پہلے مالدیو میں ہوئے راجپتی چناؤں میں عبداللہ یامین کو ہی امیدوار بننا تھا لیکن بھرشتہ چار کے معاملے میں صدا یافتہ ہونے کے چلتے وہ ایسا نہیں کر سکے اس کے بعد عبداللہ یامین نے اپنی جگہ پر محمد معزو کو امیدوار بنایا ایسے میں ڈر ہے کہ مالدیو ایک بار پھر کٹر پند کی رہ پر جا سکتا ہے راشپتی محمد معزو مالدیو کی ستہ میں بھارت ویروڈی پرچار کے دم پر آئے ہیں انہوں نے ہر ریلیوں میں بھارت کے اقلاب زہر اگلا اور مالدیو سے بھارتی سینکوں کو ہٹانے کا وعدہ کر سرکار بنائی مالدیو کی راجدھانی مالے میں محمد معزو اور عبداللہ یامین کے سمرتھکوں نے ایک یوک کارکرم پر دھاوا بولا تھا ان کا کہنا تھا کہ یوک کارکرم اسلام ویروڈی تھا اتنا ہی نہیں محمد معزو کے ستہ سمالتے ہی مالدیو میں کرسمس سماروں کو پرتیبندت کرنے والے قانونوں کو سختی سے لاغو کیا گیا نئے راشپتی نے اسلام کو شاسن کے مول میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے معزو کے ستہ میں آنے کے بعد مالدیو میں جس تیزی کے ساتھ اسلامی کٹرتا بڑھ رہی ہے ڈر ہے کہ کہیں مالدیو تالیبان اور سیریا نہ بن جائے لگ بگ بارہ سو دویپوں سے بنے اور قریب سوہ پانچ لاکھ کی آبادی والے اس چھوٹے سے دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے سب سے زیادہ یوہ اسلامی اسٹیٹ کے لیے لڑنے گئے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف فریجری کے مطابق سال دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کی شروعات تک یہاں سے دھائی سو سے زیادہ لوگ آئی ایس آئی ایس میں بھرتی کے لیے سیریا چلے گئے یہ جنسنکیہ کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ ہے ان میں سے کافی لوگ مارے گئے جبکہ زیادہ تر مالدیوین محلائے نورتی سیریا کے کیمپوں میں ٹائس مونہ بھارت ڈیجیٹل کی ریپور